ملک سے پیسہ باہر نکالنے کا ملک سے پیم ایل نون سے کر سکتے ہیں ملانا فضل الرمان صاحب سے کر سکتے ہیں کسی سے نہیں کر سکتی this is what you are saying انٹیرم سٹ اپ جو آئے اگر اگر الیکشن 2018 میں اگر اگر ہوتے ہیں تو انٹیرم سٹ اپ جو آئے وہ انٹیرم سٹ اپ 90 ڈیز کے لئے آئے یا اس کو پرولانگ کرنا چاہیے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے یہ گورنٹ کب ڈیزولڈ نئی 90 ڈیز سے آگے نہیں جانا چاہیے سرکاری خرچے کے پر یہ جا رہے ہیں لوگ بتائیں یہ جو رائیوڑڈ ہے یہ ان کا جو دوار ہے ستر کوروڑ بے دوار ہے سات سالوں میں سات عرب روپیہ ان کی سیکیورٹی پر خرچ ہوا ہے گورنر ہاؤزز دیکھ سیکیورٹی تو چاہیے نا ان کا ٹرائم نیسٹر رہے ہیں اس سیکیورٹی تو چاہیے ان کو سات عرب روپیہ وہ ملک آپ کے پاس کتی سیکیورٹی ہے چار پانچ پولیس والے ہیں یا ایک سفیر یا ایک سفیر ہوگا میرے خواہ میں چار یا تین چار ہے لیکن مجھے دیکھیں ان کے پاس کتنے ہیں ڈھائی ہزار پولیس پوری پولیس کی پولیس سارا خرچہ قوم برداز کر رہی ہے پھر اس کی ٹریول دیکھیں پرائم منسٹر کا ہاؤس کا خرچہ کتا ہے دن کا چھبیس لاکھ روپیہ پرائم منسٹر کی دن کی فوراں دوروں کا کتنا خرچہ ہے انہتیس لاکھ روپیہ یہ کوئی غریب ملک اگر میں نے پیسہ کٹا کرتا ہے لوگوں سے پہلے اپنی فضول خرچیاں کم کروں پہلے سادگی اختیار کروں لوگوں کا پیسہ لوگوں پر خرچ کروں میں اگر شاکت حانم میں مجھے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں مجھے سوچا کہ میں اس پیسے سے اپنی لینڈ کروزر لے رہوں گاڑی کون مجھے پیسے دے گا جب لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ ان کا پیسہ عمران خان پر نہیں خرچ ہوگا غریب مریضوں پر ہوگا تو لوگ پیسے دیتے ہیں وہی لوگ جب ان کو پتا چلے گا عوام کا ٹیکس پر خرچ ہوگا لوگ پیسے دیں گے یہاں یہ آپ یہ سوچیں نہ کہ جو قوم دنیا کے پانچ ملکوں میں ہے جو سب سے زیادہ چیارٹی دیتی ہے خرار دیتی ہے وہ پاکستان ہے اور دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتا ہے کیوں دیتا ہے لیکن مجھے یہ سمجھے ہیں ابھی سپوزیڈلی سپوزیڈلی پرائیم ملک کے جو ہیں وہ عمران خان ہے ٹھیک ہے اور نومبر ڈیسمبر میں لوگ پیسے واپس مانگنے آ رہے ہیں ڈونر ایجنسیز تو پھر آپ کیا کریں گے شورٹ ٹرم سلوشن کیا ہے دیکھنا میں تو ابھی پرائیم میریسٹر نہیں ہوں لیکن اگر میں پرائیم میریسٹر ہوں تو میں پہلے چیک کروں کہ لائیبیلیٹیز کی آئیں کتنی مچور ہو رہی ہیں کتنی کس نے کب دے رہی ہیں میرے خیال میں میں پہلے ان سے ٹائم مانگوں کے دیکھو میں ابھی آیا ہوں مجھے ٹائم دو اس ٹائم میں میں یہ اصلاحات کروں گا میں اپنی اکانومی کو ٹھیک کرتا ہوں میں اپنا فسکل ڈیفیسٹ کو ڈیل کرتا ہوں میں اپنا ٹیکس پیس بڑھاتا ہوں اور دونوں ایجنسیز جو پیسے دے رہی ہوں گے وہ لیتے رہیں گے آپ نہیں سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو ان کو کہو کہ اپنی اکانومی میں یہ میرے اس وقت خرچے یہ میری آمدنی ہے میں نے آمدنی بڑھا رہی ہے خرچے کم کرنے اور میں نے آمدنی بڑھانے کے لیے یہ اصلاحات کرنی ہے اور میں نے گورننس سسٹم ٹھیک کر کے انویسپنٹ لے کے آنی ہے اس کے لیے مجھے ٹائم ظاہر اگر میں آج پرائم منسٹر بنوں تو مجھے ٹائم چاہیے ہوگا کہ یہ ساری اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے اور وہ دیتے ہیں جب ایک نیا آدھا ہے وہ آپ کو ٹائم دے آپ کو ٹائم دے آپ کو ٹائم دے اچھا ایک اور قویشن میں نہیں کیا تھا پھر ہم کئی سے کئی اور نکل گئے تھے آپ کو نیشنل اسیمبلی اور پروونشنل اسیمبلی ڈیزولو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یعنی کہ سینیٹ کے لیکشن سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ شاید خاکان یہ اب چلایا نہیں جا رہا کوئی گورننس ساری رکی ہوئی ہے مجھے کوئی مجھے کبھی آپ نے یہ چیز سنی ہے کہ ملک کا فینائنس منسٹر اور فینائنسز کے برے حال ہے اکانومی کا برہ حال اس کے اوپر وہ اپنے کیسز لڑا ہے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے اوپر نہ ورلڈ بینک اسے بات کرنے کے لیے تیار ہے نہ ایم ایف اسے بات کرنے کے لیے تیار ہے وہ اپنی پڑی ہوئی ہے اس کو جیل سے اپنے آپ کو بچانے اور وہ ابھی بھی ملک کا فینائنس منسٹر ہے اور اتنا کمزور یہ خاکانہ باسی نکلا ہے کمز کم اسے تو چینج کریں اس کو بھی نہیں چینج کر رہا نواز شریف ابھی اس کا پرائم منسٹر ہے کمت لگی اسے ایک میرے میں پہلے اس کو بچانے کے لیے لگی ہوئی ہے پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نہیں چل سکتا ہے پھر اپنی سپریم کورٹ کے اوپر اس نے نو کانفیڈنس کر دیا ہے جب کہہ رہا ہے کہ نواز شریف میرا پرائم منسٹر ہے تو مجرم تو نہیں ہے نا یہ تو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ مجرم نہیں ہے اس کا مطلب سپریم کورٹ کا فیصلہ یونینمس پانچ جیجز کا فیصلہ اس کا مطلب یہ کہ باقی اور کیوں مانے اگر ملکہ پرائم منسٹر پاکستان کے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مان رہا تو جو آگے سپریم کورٹ کے ساتھ دیکھا وہ کیوں مانے جو پاکستان کے جیل کے ادر لاکھ یا سوا لاکھ کہہ دی ہیں وہ کیوں مانے یعنی کوئی ملکہ پرائم منسٹر اپنی عدالتوں کے خلاف اس طرح کی کیمپین چلا دیتا ہے کہ مجرم میرا پرائم منسٹر اسے پروٹوکال دے رہے ایک چیز میں جب بتائیں کیا میاں نواز شریف صاحب وہ عباسی صاحب کو پرائم منسٹر صاحب کو ہنڈر پرسنٹ ٹرسٹ کرتے ہیں میں نواز شریف تو خیر کسی کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتا اس کو ٹرسٹ کرتا ہے پیسے کو اس کا خدا پیسہ ہے لیکن جو خاکان عباسی ہے دیکھیں اللہ کبھی کبھی کسی کو چانس دیتا ہے یہ اب ساری زندگی روئے گا کہ اس کو اتنی بڑی چانس ملی اور اس نے ضائع کر دی وہ ضائع کر رہے ہیں ہر رو ضائع کر رہے ہیں آدمی کوئی جب آدمی کوئی پوزیشن ملتی ہے نا آثورٹی کی وہ پھر ثابت کرتا ہے کبھی یعنی آپ کا عوضہ عوضہ انسان کو نہیں بناتا ہے انسان عوضے کو بناتا ہے وہی نیلسل منڈیلا ہے وہی پریزیڈنٹ ہے وہ نیلسل منڈیلا پریزیڈنٹ کو کدھر لے گئے گیا وہ مہاتر پرائیم منسٹرشپ کو کدھر لے گئے گیا اور وہ یہ دیکھ لے خاکہ نباسی بھی پرائیم منسٹر ہے اور وہ ان کا ابھی بھی زومہ وہ بھی پرائیم منسٹر بنا ہو تو اس کو عوضہ ملا تھا اپرچونٹی ملی تھی اور یہ اپنے آپ سے باہر نکلتا نواز شریف کا درباری نہ بنتا یہ کھڑا ہوکے ایک سٹینڈ لیتا ملک کو چلاتا کہتا نواز شریف تم اپنے کیسز لڑو تمہارا نیب میں کیسز ہیں میں نے ملک چلا رہا ہے یہ اٹھا کر رہا ہے نہ اس وقت کوئی گووننس ہے نہ کھڑا پسٹر ہے ایکانومی کا برا حال ہے فورن منسٹر کا یہ حال ہے کہ وہ خواجہ عاصف نے جا کے ان کو کہا ہے دو مور یعنی وہ ملک جس نے ستر ہزار لوگ بروا دی ہے وہاں جا کے کہتا کہ ہاں جی لشکرے تیبہ بھی ادھر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ادھر وہ حاکانی نیٹورک بھی ہمارے پاس ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ایسٹ پتہ نہیں کیا مطلب تھا اس کا ایسٹ ہم مطلب ہم بڑے کمزور ہیں وہ ہی امریکہ چاہ رہا تھا کہیں آپ کے جناب یہ وہ جو وہ جو ڈیڑھ لاک نیٹو اور دھائی لاک افغان فورس ابھی تک نہیں جیت سکی افغانستان میں وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی کو کسوروہ ٹرائب پاکستان کو وہ اصل میں وہ کہہ بیٹھا ہے کہ ہاں جی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے بہت کی وجہ سے وہ تو اپنی وجہ کے امریکہ نہیں جیتا افغانستان میں وہ آدھا افغانستان ان کے نیچے ہے طالبان کے نیچے تو وہاں جا کے وہ کہایا لشکر تیبہ ہندوستان کہہ رہا ہے ہم کشمیر میں نہیں جیت رہا ہے کیونکہ پاکستان سے دہشت گردی آ رہی ہے لشکر تیبہ وہ بھی بان گیا اور پھر کہہ گیا وہاں نواز شریف کو سزا مل رہی ہے وہ ہندوستان سے دوستی کی یعنی کوئی آدمی باہر جا گیا یہ سارا نیریٹیو یہ اس لیے ہے کچھ ملک جو باہر کے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی ہو فوج آدھی ہو جائے پاکستان کی اور اس میں جو اور جتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں اور سی پیک بھی بڑا ایسی واجبی سے رہ جائے اور وہ سوٹ کرتے ہیں میں آج پاکستان اس پاکستان اس پاکستان اس پاکستان اور فوج کی کوئی ایک مجھے بتا جیجئے گا کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے دنیا کا آپ ساری دنیا پھریں ٹھیک ہے میں چھوٹا سا ہوتا تھا میں لندن جاتا تھا وہاں پہ دو بندوں کے نام ہوتے تھے اور اگر کسی بھی سپورٹ سٹور میں چلا جو میں لندن میں ایم ٹاکنگ ایٹیز تو وہاں پہ دو لوگ کو جات دے تھے ایک عمران خان کو ایک جہانگیر خان کو اور تیسرے بندے کا نام ہی نہیں ہوتا تھا آپ اتنی دنیا پھریں مجھے بتائیں کوئی دنیا میں ایک ہے جہاں پہ اپنی ہی فوج کے خلاف اپنی ہی حکومت ہو اپنے ہی پولیٹیشنز ہو اور اپنی ہی فوج کو وہ ڈی فیم کریں جس ملک کے اندر پرائیم منسٹر کے پیسے باہر اس کی بزنس باہر وہ علاج باہر کروائے وہ عید باہر کرے اس کا پاکستان میں کتنا سٹیک رہا گیا اس کے اربوں روپے تین سو ارب روپے آپ باہر پڑا ہوا ہے شاید اس سے زیادہ ہے مجھے بتائیں اس کا پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہے اسی طرح زرداری اس نے جا کے وہ جو حسین اکانی بڑا اس ملک کا غدار ہے ہی نہیں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے لوگ اتنا برا بھلا پاکستان کو نہیں کہتے جتنا وہ کہتے حسین اکانی وہاں پیٹھ کے اور پاکستان منافقت کی حادی ہے پاکستانی کا خیر خواب بن کے یہ دونوں کے ایک ہی نیریٹیف تھے اس نے میمو گیٹ میں کہا تھا کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو حسین اکانی ادھر یہ جو ڈان لیگز کا سارا نیریٹیف ہے وہ اپنی فوج کے خلاف ہے یہ وہ لوگ ہیں ان کا انٹریسٹ پاکستان نہیں ہے ان کا پیسہ ہے پاکستان یہ پیسے بنانے آتے ہیں زردار پاکستان بزارتا ہے تھوڑی زیادہ دوبائی چل وہاں سے نکلتا ہے بلاوالا اسے وہاں ہیلیکاپٹر بیٹھتا ہے وہاں جیٹ لے کے سیدھا دوبائی یا دوبائی یا لندن دوبائی میں بھی محلے ہیں لندن میں بھی ہیں پیریس میں بھی ہیں نیو یورک میں بھی ہیں ان کا کتنا انٹریسٹ ہے پاکستان کا میں آپ کو ایک سٹوری سنا دیتا ہوں انیس سو انیس میں آٹمان ایم پر جب ترکی ہارا جان تو ایک سرزلنڈ میں ہوئی ٹریٹی آف سویز اس میں فرانس نے اور برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ آدھا ترکی گریس کو دے دیں گے یعنی جو اب ترکی ہے اس کا آدھا حصہ گریس کو دے دیں گے کمال اطا ترک نے تب فیصلہ کیا کہ اس نے نہیں مانا یہ وہ لوگوں کو تیار کرنا شروع ہو گیا مسجدوں میں گیا لوگوں کو جہاد کے لیے کہا فوج بنانی شروع کی جو جن تھا ترکی کا آخری سلطان تھا اس نے اس کے خلاف جہاد کر دی کہ کمال اطا ترک غلط کام کر رہا ہے اس نے اس کو اگینسٹ ایکشن لینے کی کوشش کی انگریزوں سے مان گیا کہ ہاں ترکی کو آدھا کر دو میری سلطنت رہنے دینا میری سلطنت رہنے دو پشک ترکی آدھا دے دو یونانی کو یہی یہ دونوں ہیں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں پاکستان میں پیسہ بنتا ہے پیسہ بنا کے پیسہ باہر جاتا ہے وہاں ان کے بڑے بڑے آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا پیسہ پڑا ہو اگر باہر کے ہمارے دشمن چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کمزور ہو جائے تاکہ پاکستان بھی ایک پتلا ٹائپ ان کے لیے بان جائے کنٹرول میں آ جائے تو وہ یہی چاہ رہے ہیں تو ان کا کیا انٹرسٹ ہے بشاک کمزور ہو جائے پاکستانی فوج بشاک پاکستان ایک ایک پاپٹ سٹی ان کا کیا فرق پڑتا ہے ان کا تو انٹرسٹ پیسے کا ہے آپ کے پاس کیا سلوشن ہے کیونکہ عمران خان جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اگر اسیمبلی میں سے ایک بل نکلتا ہے اس کی امنمنٹ کرانے میں یا نواز شریف صاحب جاتے ہیں تو وہ اس میں عمران خان صاحب سے بندی کنٹرول نہیں ہوتے اپنے پانچ ساتھ سنیٹریں کنٹرول ہی نہیں ہوتے وہ پاس ہوگے نا بل the crux of the game is بل لیکن آپ کا جو رول تھا وہ ایسا جا آپ پلے نہیں کہہ سکتا پی ٹی ای رول نہیں پلے کر سکی میں واضح طور پر کہتا ہوں سارے پتا تھا پہلے تو ہمیں پتا ہی نہیں نہ چلا انہوں نے ایسے چپ کر کے اندر ڈال دیا بڑا منافقت کی انہوں نے چپ کر کے وہ جو کمیٹی تھی اسیمبلی کی اس میں انہوں نے ایڈ کر دیا الیکٹرل رفارم کمیٹی کے اندر یہ چیز دیکھی نہیں جب سینٹر تب تک ہم نے دیکھ لی تھی جب سینٹر پہ پہنچی سارے سینٹرز کو پتا تھا دو سینٹرز کے پر ہمیں ساری پارٹی ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے ایک ایک کہتا جی میں کدھر پتہ نہیں کدھر کہا گیا ہم نے اس کو لاسٹ وارننگ دی ہے اور دوسرا جو تھا وہ کہتا لیکن ان وارننگ سے پتا بل تو واپس نہیں ہوگا نا وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا the damage has been done بلکل damage ہے اور میں پھر کہتا ہوں ہم condemn کرتے ہیں دونوں آدمیوں کو انہوں نے بڑی ساری پارٹی کو ان کا پروسہ ہے اچھا دوسرا مجھے ایک بات بتائے کہ ابھی جو آگے مجھے نظر آ رہا ہے کہ سب جو فوکس کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جناب کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں جو ہے نا سوٹ آؤٹ ہو جائیں like جو cases ہیں میاں نواز شریف کے اور فیملی کے خلاف وہ بھی سوٹ آؤٹ ہو جائیں آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں ڈیسمبر میں میں جناب بلکل مومنٹم دے دوں گا اپنی سڑکوں پہ نکل آنگا ڈیسمبر میں اگر انہوں نے اس ملک میں اتصاب نہ ہونے دیا نیپ کے اوپر نیپ کوٹس کے اوپر انہوں نے کیا جو یہ ابھی کر رہے ہیں ابھی اگر یہ ایسے کریں گے اور یہ نہیں کر رہے دیا اور ہم نے دیکھا کہ یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ مل رہی ہے جو ان کو مل رہی ہے اس وقت کسی عورت ملزم سے ایسی حرکتیں نہیں ہوتی ایک اکیلہ امران خان کہاں کہاں جائے گا نہیں اصل میں امران خان اکیلہ نہیں ہے اس وقت قوم ساری تیار ہے میں ایک اس امران خان کو جانتا ہوں کہ جب آج سے میں تقریباً ملا تھا امران خان کو اسلام آباد میں تو امران خان جو تھا وہ اکیلہ پھرتا تھا سڑکوں پہ ٹھیک ہے امران خان جو تھا ایک ہماری کلیگ ہے ان کے گھر جاتا تھا وہاں پہ چار چھے دس بندے اکٹھے ہوتے تھے ان سے گپ لگاتا تھا پھر یہاں سے اٹھتا تھا ایف ٹین جاتا تھا ایف ٹین میں جا کے وہاں پہ دس بیس بندے ہوتے تھے ان کے ساتھ سزوکی میں ایٹ ہنڈٹ پہ پھرتا تھا امران خان اور اس وقت وہ بنا رہا تھا سارا اپنا سٹرکچر بنا رہا تھا سو اتنی لمبی لڑائی لڑنے کے بعد بیس سال کے بعد آج امران خان وہاں پہ پہنچتا ہے جہاں پہ تیس سال جو یہاں پہ پارٹیاں چلا رہے تھے یا تیس سال جن لوگوں نے حکومت کی اور انہوں نے جناب بھی ایکسٹینڈ کی اور ایسی ایسی فیورز ایکسٹینڈ کی کہ کسی کے بہن کو ایم پی اے بنایا ہے ایم اے بنایا ہے کسی کو جناب نائب تصیل دار بھرتی کیا تھا تو ایڈمیسٹریشن میں کہی ہو رہا ہے کسی کو ای ایس ای بھرتی کیا تھا وہ کہیں پہنچا ہوا ہے تو وہ کیسے آپ اس ساری چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں وہ فیورز جو اتنی تیس سال میں ایکسٹینڈ کی ہوئی ہیں آپ کیسے ان کو ختم کر سکتے ہیں رانا پوشن کسی کو فیور دی ہی نہیں آپ تو دیتے ہی نہیں میں اگر فیور میں کسی یہ دوں یعنی میں نے تو میں کمپیریزن کر رہا ہوں نہیں وہ یہ یہ سارا کرپ مافیا کا ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تیار ہے یہ ٹھیک ہے ایک ہی سال کی سٹرگل ہے لیکن سٹرگل میں لوگ جاگ گئے ہیں آج مجھے تو خوشی یہ ہے کہ جو جو یوت ہے پاکستان کی وہ ساری ایشو سمجھتی ہے میں بھی کل بنیر کا جلسہ کرا تھا کل ہی تھا کل بنیر کا جلسہ تھا اور میں ان کی طرف جا تھا میں ان سے کچھ چیزیں پوچھتا تھا کہ کتھا پیسہ چوری لوگوں کو پتا تھا نوجوانوں کو بنیر میں پتا ہے ایک لوگوں کے اندر شہو برا چکے ہیں لوگ جاگ چکے ہیں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ سٹیٹس کو کے لوگ اکٹے ہوئے ہوئے ہیں جمہوریت بچانے کے نام اپنی چوری بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں روکے یہ ان کے دن ختم ہو گئے ہیں میری بات مانو ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتی ہے ان اربو رپے کی چوری کرنے والے جن کے پر الزام ہیں کتنی دیر یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پاکستانی عوام اتنی تیار نہیں تھی جیتنی آج ہے آج الیکشن ہو تو آپ تیار بلکل تیار ہے نہیں کیسے یہ وہی پرانہ تیار ہے الیکشن کا اس میں کیسے آپ تیار ہوئے ہیں نہیں نہیں ہم سمجھ بیٹھے ہیں ان کے طریقے کیا ہیں ہم نے یہ انسسٹ کرنا ہے کہ ایک فوجی اندر ہو پولنگ سٹیشن کے ایک باہر ہو کیونکہ یہ دھانلی کر کے صرف جیتے ہیں سسٹم ان کا ہے انہوں نے نیچے اب این اے وان پرنٹی میں الیکشن ہوا پولنگ ایجنٹس پولنگ سٹاف ان کا پریزرز ان کے ریٹرن آفسر ان کا پرانے ان کے ساری جگہ پر لگے ہوئے تھے ان کا سارا سسٹم یہ کٹرول کرتے ہیں پولیس ان کی پیسہ ان کا یہی ہے نا فیورز جو چھنے ہیں لیکن 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 جنرل الیکشن کے اندر یہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے اس باری جو چینج کی ایک لہر آنی ہے میرے خیال میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا سارا فوکس آپ نے پنجاب میں کیوں رکھا ہوا تھا آپ کو ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ ملا آپ کو وہاں سے آپ کو ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ ملا کراچی سے اور لوگ بالکل جس جب الیکشن ہوا آپ کے لیے ویل چیئرز پہ آئے پی ٹی آئی کے لیے ویل چیئرز پہ آئے اور وہ وہ ایکسپیکٹنگ ایلوٹ فم یو بٹ وہ ڈسپوائنٹ ہوئے اور آپ پھر ایمکیم کے ساتھ بھی جا کے آپ نے منلائشن کرنی ایمکیم کے ساتھ کوئی کسی قسم کی الیکٹرل آلائنس کی تو بات نہیں تھی وہ تو اپوزیشن لیڈر کی تھی لیکن میں آپ پھر بات دوں دیکھیں پاکستان میں جب تک آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نہیں ملتی اس ملک کے اندر آپ کسی قسم کا جو لوگ کراچی میں بھی نکلے تھے وہ سارے چینج آ رہے تھے چینج آئی نہیں سکتا جب تک آپ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ملتی کیونکہ دیکھیں ایشوز سارے ہیں جب آپ فیڈرل گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر ہی آپ ملک کے اندر وہ چینجز لاسکتے ہیں مثلا اکاؤنٹی بلیٹی آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک نیب آپ کے نیچے نہ ہو اور آپ نیب کو ایک مضبوط ادارہ بنائے جب تک نہ بنائیں آپ ٹیک سے کٹھا ہی نہیں کر سکتے جب تک ایف بی آ رہا آپ کے اس کو ایک مضبوط ادارہ نہ بنائیں اسی طرح ایف آئی ہے اسی طرح ایسی سی پی ہے یہ جو گورنمنٹ کے سٹیٹ انسٹیوشنز ہیں جب تک آپ ان کو مضبوط نہیں کرتے ملک ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہمیں اب پختون خواہ کے در میں نے جو ایکسپیرنس کیا ہے اتنی جگہ پہ انہوں نے ہمیں مشکلیں ڈالی سینٹر میں یہ بیٹھے ہوئے شباز شریف نے جناب اورنج ٹرین بنانی ہو ٹرین بننی شروع ہو جاتی ہے پرمیشنز بعد میں لیتا ہے وہاں دو دو سال لگے ہوئے ہیں وہاں ان سے پرمیشن مانگتے ہوئے اور ایسے فیزبل پروجیکٹس مثلا ہائیڈرو الیکٹرسٹی ہے سب سے سستی پانی کے پر بجلی بننے والی یہ پرمیشنز پر بیٹھ جاتے ہیں یہ دیتے ہیں یہ پرمیشنز جو ان کا شیر ہے بجلی کا وہ نہیں دیتے ہیں ان کا گیس کا شیر نہیں دیتے ہیں پانی کا پختون خواہ کا شیر یہ نہیں دیتے ہیں تو ان کے جب سینٹر پر بیٹھ جاتے ہیں پیسے ہیں پیسے ڈیلی کر دیتے ہیں وہاں پروجیکٹس رکھ جاتے ہیں جو ان کا شیر ہے نائنٹی فائک پسنٹ جو پختون خواہ کا شیر آتا ہے وہ سینٹر سے آتا ہے جو ٹیکس کا آتا ہے تو وہ ڈیلی کر دیتے ہیں وہاں پروجیکٹس رہ جاتے ہیں ان کے اس لیے یہ اگر انشاءاللہ اگر جو چینج میں چاہتا ہوں جب تک آپ سینٹر میں پاور میں نہیں آتے وہ چینج نہیں آسکتا آپ سینٹر میں پاور میں آئیں گے کیسے پہلے مجھے سمجھائیں آپ زرداری صاحب کے خلاف آپ نواز شریف صاحب کے خلاف آپ مولانا فضل الرمان صاحب کے خلاف آپ جتنی بڑی بڑی پارٹیز ہیں جتنے پرانے پرانے یہاں پہ سیاستدان ہیں ان سب کے خلاف ایک عمران خان کیسے وہاں پہ پہنچے گا حکومت کے اندر یا وہ کامپرمائن کے سب کے ساتھ یا کیسے ان کے ساتھ کامپرمائنز ہو سکتی نہیں ہے نہیں ہو سکتی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی دیکھیں کامپرمائنز آپ سمجھ لیں کامپرمائنز کیا ہوتی ہے دموکرسی کی خوبی کیا ہے دموکرسی کی دیفنیشن ویسے عام آدمی کو آتی ہے پاکستان میں موٹی موٹی چیز سمجھتا ہے لیکن کیونکہ یہاں دموکرسی چلی نہیں سہی طرح یہاں تو کبھی جس کو میں دموکرسی کہتا ہوں وہ آئی کبھی نہیں جو اوپر آتا ہے دموکرائٹ وہ بادشاہ بن جاتا ہے وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے جو ڈکٹیٹر آتا ہے وہ ڈیموکرائٹ بننے کی کوشش کرتا ہے دموکرسی کبھی بھی نہیں آئی میں آپ کو ارز کروں دیکھیں جب دموکرسی کی جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے کہ لیڈر جواب دے جو بھی سربر ہے منسٹرز ہیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے دوسری چیز کیا ہے کہ آپ جب پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو مثلا ایک لیفٹ ونگ ہے ایک رائٹ ونگ ہے ایک کوئی نیشنلسٹ ہے دیفرنٹ پوائنٹس آف ویو ہیں جب پارلیمنٹ میں آپ بیٹھتے ہیں تو وہ سارے سینٹر پہ آ جاتے ہیں یعنی وہ ڈسکشن کر کے تو لوگ قریب آ جاتے ہیں کامن ویو پوائنٹ ہو جاتے ہیں کنسنسس بن جاتے ہیں یہاں پرابلم کیا ہے کہ یہ کریمنلز ہیں بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں چور رہے ہیں یاری نام کوئی اپنے آپ کو ختون کے نام پہ کوئی اپنے آپ کو اردو سپیکر کے نام پہ کہہ دیتا ہے کوئی پنجاب کے نام پہ کوئی سندھ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کوئی سوشلسٹ بنا ہوا ہے ہیں سارے کرپٹ اور سارے پیسہ بنایا ہے سارے اقتدار میں آنکہ پیسہ بناتے ہیں اب میں ان سے کیا کامپرمائز کروں سو آپ کسی سے کامپرمائز نہیں کر سکتے اگر میں کرپشن کے خلاف ہوں میں کرپشن کے ساتھ کیسے کامپرمائز کروں سوچ لیں آپ نہ پیپلز پارٹی سے کر سکتے ہیں نہ پی ایمیل نون سے کر سکتے ہیں نہ مولانا فضل الرحمن صاحب سے کر سکتے ہیں کسی سے نہیں کر سکتے ہیں یہاں آپ کہتے ہیں آل موسٹ آل موسٹ تقریباً تو کس کے ساتھ ہیں جہاں پہ تھوڑا سا ڈاوٹ ہے وہ ابھی ٹائم آئے گا آپ کو بتا دیں گے لیکن جو جو پارٹیز کے سربراہ کرپٹ ہیں ان کے ساتھ میں کیسے کامپرمائز کروں گا جب بھی آپ ان کے ساتھ گارمنٹ بنائیں گے وہ آپ کو نہیں چلنے دیں گے کیونکہ وہ آپ کی کوالیشن توڑ دیں گے ایک بات مجھے میں بتائیں ابھی جب یہ بل پاس نہیں ہوا تھا سینٹ سے اور یہ جو کہ ایک بندہ جو ہے جس پہ جو امن اے نہیں بن سکتا وہ پارٹی کا ہیٹ بن سکتا بل پاس ہونے سے پہلے ایک بل پاس ہونے سے پہلے آپ کے پاس جو مجھے پتا چلا تھا کہ چودی شجاعت صاحب کے پاس اور آپ کے پاس آئے تھے ٹھیک ہے پارلیمنٹیرینز کی بات کرو ان دے وانٹو ٹو جوئن یو اینڈ چودی شجاعت صاحب آپ کے پاس کتنے لوگ آئے تھے ایسے کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا آپ کے پاس سارے پر چودی شجاعت کے پاس آئے تھے نہیں ایسے آتے رہتے ہیں لوگ جوائن کرنے کے لیے جو بات کرتے ہیں وہ تو ہروز جوائننگز ہوتی ہیں ابھی کل بنیر میں جوائننگز ہوتی ہیں لیکن ایسے نہیں کہ کوئی پورا جتہ آیا یہ ایسی کوئی چیز دیو ہے ایسا کچھ نہیں ہوا کچھ لوگ میری انفرمیشن ہے کچھ لوگ جو ہے پورا جتہ جتہ جو ہے وہ جی ایچ کیو چلا گیا تھا ٹھیک ہے اور جی ایچ کیو جا کے انہوں نے کہا تھا کہ مائی باب ہم آگے ہیں آپ جیسے کہیں لب بیک ٹھیک ہے لیکن وہاں سے جو جواب ملا وہ بالکل ٹاکورا جواب ملا وہاں سے جی ایچ کیو سے کہ جناب ہم ہم نوٹ انٹرسٹیڈ ان اینیتنگ تینکیو وریمت آپ ٹی بریک کریں اور خدا حافظ دیکھیں جنرل باجوہ کی دو تین دفعہ سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ میں پاکستان کی ڈیموکرسی اس کے آئین کے ساتھ کھڑا ہوں یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے دلن باجوہ کے اور بار بار آ رہی ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے دوسری طرف یہ جو مجھے کیوں نکالا اس کو نظر ہی آ رہا ہے کہ جناب یہاں صرف بہت بڑی سازش ہو گئی ہے کیونکہ پنجاب پاکستان کی فوج پنجاب پولیس نہیں بنی کیونکہ پاکستان کی عدلیہ نے وہ کام نہیں کیا جو کہ جسٹس کیومن کے لیے کرتے تھے ٹیلیفن اٹھا کے جسٹس کیومن کو کیونکہ پیسے کر دیں وہ فیصلہ کر دیتا تھا انہوں نے ساری زندگی یہی کیا ہے لوگوں کو پیسے دے کے اپنے لوگ بٹھا کے اداروں کو کنٹرول کر کے اور یہ جو مرضی چاہے کرتا ہے چاہتے تھے کرتے تھے ان کے پر چودہ چودہ سال سترہ سترہ سال پرانے کیسز پڑھے ہوئے کوئی سنتا ہی نہیں تھا پچیس سال کے بعد ان کا وہ اتنا وہ میران بینک والا جو آئی ایس آئی نے پیسے دیئے تھے میران بینک کے ذریعے وہ خود ٹی جی آئی ایس آئی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو پیسے دیئے تھے کیسی کوئی نہیں سنتا تھا ان کے تو جب پہلی دفعہ ان کے پر ایکشن لیا سپریم کورٹ بکا نہیں پریشر میں نہیں آیا فوج نے ان کے ساتھ جو بھی یہ چاہتے تھے نہیں کیا انہوں نے کنٹرول کرنے کوشش کی ہوگی پیسے دے دے ہمیشہ یہ پیسے چلاتے اس کے بعد سازش ہوگی ان کے پر اب ہر جگہ کہتے ہیں پھرتے ہیں سازش ہے وہی جو خواجہ آصف نے کہا کہ جب آپ نواز شریف قیمت ادا کر رہا ہے انڈیا کی دوستی سے یعنی کہ یہ فوج نے جوڈیشری نے اس کو ہٹا دیا یہ کہہ رہا ہے والیوم ٹین کیوں نہیں کھلواتے آپ مجھے آئیڈیا نہیں اس کا ایمیل ایز لکھے گئے تھے کوئی بائیس تیس ممالک کو مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ ان کا کوئی چالیس ارب روپیہ پڑھا ہوا ہے وہاں لگزنباغ میں میں آپ سے شیئر کر لے تو ایمیل ایز لکھے تھے مجھے لیگل ایسسٹنس جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے بائیس تیس کنٹریز کو بھیجی گئی تھی اس میں سے تین ممالک نے جواب دیا تھا اور تین ممالک نے کہا تھا جناب کہ ان کے بزنسز یہاں پہ ہیں اور باقی نے کہا تھا اٹھارہ جو باقی ملک اٹھارہ جو بھیجے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم پوری پروبن کر کے آپ کو بھی لچی نو ٹھیک ہے اور وہاں بھائیس ممالک یہ جو اکیس بائیس ممالک میں جو ساری انویسمنٹس ہیں شریف فیملی کی یہ جس کا والیم ٹین کے اندر ذکر ہے وہ صرف ایس اونلی فورٹ آف تا انویسمنٹ تو باقی کی ہوئے گا دیکھیں جی میں اتنا جانتا ہوں بروک لگاری نے نائنٹی سکس کے اندر ہمیں مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا کہ نواز شریف نے ڈیڑھ ارب ڈالر ملک سے باہر لے کے گیا فاروق لگاری نے کہا تھا فاروق لگاری نے تب پریزیڈنٹ تھا فاروق لگاری جب اس نے گورنمنٹ ڈیزولو کی بے نظیر کی تو اس نے کہا کہ آسیدرداری ڈیڑھ ارب ڈالر لے کے گیا ڈیڑھ ارب ڈیڑھ سو ارب روپیہ اور نواز شریف ڈیڑھ سو ارب روپیہ باہر لے کے گیا یہ نائنٹی نائنٹی سکس نویمبر کی بات ہے یہ اور سوچیں کہ اس کے بعد جو انہوں نے ہاتھ مارے ہیں ان کے پاس کتنا پیسہ باہر ہوگا میرے خیال میں یہ تین سو ارب کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو انہوں نے جواب دینا ہے تین سو ارب سے بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ باہر پڑھا ہے عساق ڈار کے گھر بچے ارب و پتی بن گئے ہیں ٹاورز ان کے دستہ سرب روپیہ کے دو ٹاورز ہیں ان کے پاس اور پھر ڈیڑڈیڑ کوڑ پائے گی گاڑی چلاتے ہیں تو کتنا پیسہ ہوگا ان کے پاس خود سوچیں تو یہ سارا پیسہ یہ نکلنا ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آہستہ آہستہ نکلتا ہے اس لیے کہ یہ جس وقت ان کے اوپر یہ ٹرائل جو ہو رہی ہے اگر جس وقت اس کے اوپر کنوکشن ہوگی منی لانڈرنگ کی جو ہوگی آپ کے خیال میں کہو ہو جائے گی دیکھیں نا یہ بتائی نہیں سکتے ان کے بچوں کا جو سارا پیسہ پڑا ہے انہوں نے کیا کہا جس طریقے سے مینج کر رہے ہیں چیزیں وہ تو پولیٹیکلی بڑی سکسسفل چل رہے ہیں برادرہ بچے نہیں سکی ہوگا لیگلی پھاس جائیں گے دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ ان کے بچے عربو پتی ہیں یہ نواز شریف حسین شریف اور حسن شریف مریم نواز کی چار اپارٹمنٹس ہیں یہ جو میفر کی اپارٹمنٹس ہیں ٹھیک ہے یہ عربو روپے اپارٹمنٹس ہیں چھے عرب کا بچہ ایک بیٹا دوسرے بیٹے یہ ہیل میٹل وغیرہ عربو روپے کی ان کی پراپرٹیز ہیں ٹھیک اور ان کی بزنس ہیں انہوں نے کہا کیسے شروع ہوئی آپ ان کو بتانا تو پڑے گا کہ پیسہ کدھر سے انہوں نے کیا کہا وہ گلف سٹیل انیس سو اسی میں بھکی تھی اس کے نفع سے وہ میرے خیال میں کسی نے غلط ان کو مشورے دے دیئے کہ جائے تقریریں کرنی شروع کرنے نہیں سنے نا تو وہ گلف سٹیل تو پتہ چل گیا دوبائی کی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کہا وہ نقصان کر رہی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب وہ کتری کتری کے باپ نے کتر کو دیا اور کتر نے آ دے کے دیا کتری کے سارے خط رد کر دیئے گئے اگر گلف سٹیل میں کوئی پیسہ نہیں تھا اور کتری کا بھی خط ختم ہو گیا جو بانا کسی نے بھی نہیں تو اس کا مطلب کہ بچوں کے پاس ارب روپے کرنے کی بزنس کا پیسہ دو چیز ایک مطلب کدھر سے آئے جب میں کدھر سے آیا پیسہ اس کا مطلب کہ وہ پیسہ نواز شریف کا چوری کیا ہوا پیسہ باہر گیا ہے کیونکہ سورسوں نہیں ہے بتا سکتے جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ پیسے کی سورس آف انکم ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا وہاں پھچانے کے لیے نہ ٹیکس دیا مانی لانڈرنگ کی کنویکشن ہوگی مانی لانڈرنگ کا مطلب یہ سارا کچھ فریز ہو جائے گا اس میں اور چیزیں میں سامنے آئیں گے نیاب کے جو چیئرمن ابھی اپوائنٹ ہوئے ان سے آپ خوش ہے are you satisfied with the new appointment لیکن تو یہ ہے کہ یہ جو پروسس ہے اس سے میں بالکل satisfied نہیں ہوں نہیں نہیں چیئرمن کی بات کروں پہلے تو پروسس پہ آ جائے وہ تو ہم ڈسکس کر چکے نہیں نہیں یہ پروسس ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ملکے بنانے کا پروسس ان کو کہنا یہ چاہیے ان کو کرنا یہ چاہیے تھا ہم نے بھی نام دیئے تھے بتائیں کیا کرائیٹیرین پہ انہوں نے لوگوں کو سلیں گے آپ تو اس تو نمبرز نہیں ہیں آپ کسی خاتے میں نہیں آ رہے تھے لیکن کیونکہ دیکھیں نا آپ نے اتنا امپورٹن پوزیشن نیب کا چیئرمنٹ سلیکٹ کرنا ہے کوئی کرائیٹیرین تو ہونا چاہیے نا اسیملی میں نمبرز نہیں نا آپ کے پاس میں کہہ رہا ہوں کہ آگے کبھی بھی اس ملک میں نیب کا چیئرمنٹ جب الیکٹ ہوگا کوئی کرائیٹیرین تو بتائیں نا کہ یہ یہ qualification ہونی چاہیے تو انہوں نے کوئی کرائیٹیرین نہیں بتایا انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی کہ انہوں نے کیوں کس کو چیئرمنٹ بنایا اب بنا دی ہے اب میں صرف یہ کیسے ان کی پرفارمنس دیکھیں گے ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ ساری قوم کی نظریں اس وقت نیب کے اوپر ہے نیب چیئرمنٹ جو کمر زمان میں کیا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان پر ظلم کیا ہے نواز شریف اس کی عصاق دار اور آصر زرداری کو بچانے کے لیے انہوں نے پاکستانیوں کو نقصان بچائے ہماری چوری کے ہوئے پیسٹ بچائے اب سب دیکھیں گے اس کو کیا کرتا ہے انٹیرم سیٹ اپ جو آئے اگر اگر الیکشن دو ہزار ٹوینٹی ایٹین میں اگر ہوتے ہیں تو انٹیرم سیٹ اپ جو آئے وہ انٹیرم سیٹ اپ نائنٹی ڈیز کے لیے آئے یا اس کو پرولونگ کرنا چاہیے وہ تو ڈیپینٹ کرتا ہے یہ گرنمنٹ کب ڈیزول نہیں نائنٹی ڈیز سے آگے نہیں جانا چاہیے بلکل نہیں جانا چاہیے آچھا آپ میں سمجھ رہا آپ کے نائنٹی یا فورٹی فی نائنٹی ڈیز کی بات نائنٹی ڈیز کونے چاہیے اس کو نائنٹی ڈیز سے آگے نہیں جانا چاہیے بلکل میں میرے خیال میں اجازت لے لوں کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا میں بہت تھوڑا ٹائم دوں گا لیکن آپ اتنی گپ لگاتے رہے اور میں بھی لگاتا رہے بھی دل نہیں کر رہا اٹھنے کو تینکیو بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب کی باتیں آپ نے سن لیجی میرے خیال میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں باتیں ان سے نہیں کر سکتا تھا اور اگر پھر بھی کوئی سوالات ہو تو مجھے ضرور بھیجیے گا فیلحال موسیقی